پچیسویں رات کی نماز یعنی آج شب شہادت کی نماز بیس رکعت نماز دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے گی نماز مغرب اور عشاء کے درمیان اس کی ادائیگی ہوگی اور اگر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہوں اور اتنا درمیان میں وقت نہ مل سکے تو عشاء کے بعد پڑھ لیجئے ہر رکعت میں الہم کے بعد وہی آیت آمن الرسول یعنی کہ سورہ مبارکہ البقرہ کی آخری آیت جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا جا چکا آمن الرسول آخری آیت سورہ مبارکہ البقرہ کی اور سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنا ہے بیس رکعت نماز مغرب عشاء کے بیچ میں یا عشاء کی نماز کے بعد ہر رکعت میں الہم کے بعد ایک آیت آمن الرسول اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہر رکعت کے اندر اور اس کے بعد روزے کا سوا فرماتے ہیں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص ماہر رجب میں پچیس روزے رکھے تو جب قبر سے اٹھے گا تو اسے ستر ہزار فرشتے تلقین کریں گے کہ جن کے ہاتھوں میں در اور یاقوت کی چھتریاں ہوں گی یعنی کہ امریلاز اور ان کے پاس زبرات اور امدہ لباس ہوں گے وہ کہیں گے اے محبوب خدا جلدی سے پروردگار کی طرف چلو تو وہیں مقرب لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے بہشت میں جائے گا مؤمنین اکرام اگر آپ چاہتے ہیں کہ پروردگار آپ کی عزت رزق اور بخت میں اضافہ فرمائے پروردگار آپ کی دولت میں اضافہ فرمائے ہر جانب سے رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں تو یہ نبوی وظیفہ کریں پروردگار آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا نبی آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد سورہ الانفال کی آیت نمبر نو کا ورد کریں اور ورد کتنا کرنے ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ الانفال کی آیت نمبر نو کو پڑھا کریں پروردگار آپ کے دل کی ہر حاجت کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا یعنی آپ نے کیا کرنے ہر نماز کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ سورہ الانفال کی آیت نمبر نو کو پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثونا ربکم فاستجابا لکم یہ سورہ الانفال کی آیت نمبر نو ہے جو آپ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھا کریں پروردگار آپ کے دل کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا عزت میں بھی اضافہ ہوگا دولت میں اضافہ ہوگا شورت میں اضافہ ہوگا اگر اولاد نہیں ہیں تو اولاد ملے گی رزق نہیں ہیں تو رزق سے مالہ مال ہو جائیں گے موسیقی